انڈیا کے نمبر بری شکتا انڈیا کے نمبر بری شکتا جب وہ اس کوٹیا میں پہنچا ان کے آسرم میں پہنچا تو جب وہ بابا سے ملنے کے لئے اندر پہنچا انہوں نے کہا کہ بابا میرا نام مجھ ہے میں ایک جاپ کرتا ہوں اور میں اپنے جیون سے بڑا دکھی ہوں کہیں نہ کہیں ہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی سمسیاں مجھے گھیری رہتی ہیں اب وہ چاہے آفیس کا ٹینسن ہو یا گھڑ کی انبند یا پھر کسی کے کارن یا کوئی نہ کوئی بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولتا اس کے بار بھی کوئی نہ کوئی میرے بارے میں اُلٹا سیدھا یا گلتا تو یہ ساری ٹینسن دوستو اس بابا کے ساتھ میں سیر کی بابا نے بولا کہ دیکھو بیٹا ابھی تو رات ہو چکی ہے میں آپ کو آپ کے پرسند کا اتتر کل صبح دوں گا کیا تو میرا ایک کام کر سکتے ہو تو عجر بہت ہی حساحت کے ساتھ بولا جی بلکل بولیے ہمارے کافلے میں سو اوٹ ہیں اوٹ کو سمجھنے والا آج بیمار پر گیا ہے تو کیا تم ساری اوٹوں کو سولا کر اس کے بعد میں پھر سو جانا لگ دیکھ رہے کرنے کے لئے عجر کو اس نے اور بابا نے کہ تو اس نے بولا کہ ٹھیک بابا نے پوچھا اگلے دن صبحرے کی عجر سے بتاؤ کیسی رہی رات نیندائی کی نہیں آئی انہیں بولا نہیں بابا میں تو ایک پل بھی نہیں سو پایا آپ نے کہا تھا سارے اوٹوں کو سولا دینا اس کے بعد سونا اور میں نے کوشش بہت کی پر سارے اوٹ ایک ساپ سوئی اب ایک سوتا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا دوسرا سوتا تو تیسا کھڑا ہو جاتا تو یہ چلتا رہا تو میں رات میں سویا نہیں بابا نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ کبھی بھی ایسا آس تک نہیں ہوا ہے کہ سارے اوٹ کبھی بھی ایک ساپ سوئے کوئی نہ کوئی کھڑا رہتا ہی ہے تو عجر نے راج ہو گیا عجر نے بولا کہ بابا جب آپ کو پتا ہے یہ بات تو آپ نے مجھ سے کہی کیوں نہیں پھر آپ نے مجھ سے یہ کام کیوں دیا مجھے اس نے بولا بیٹا تمہارا جو رات کا سوال تھا کہ ہر سمسرا تمہیں کھیلی رہتی ہے تم بتاؤ کہ تم نے کس طرح کا انوہور لیا تو ان نے بتایا کہ بابا میں کچھ اوٹوں ایسے تھے جو اپنا بیٹھ گئے اور کچھ اوٹوں کو بیٹھانے کا جو میں نے پیاس کیے وہ میں سفر رہا تو وہ بیٹھ گئے اور کچھ اوٹوں پر میں نے بہت پیاس کیے پر وہ بیٹھے نہیں اور وہ بیٹھے کب تو جب پر میں چلا گیا وہاں سے تو پر وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے تو اس نے بولا بیٹا تمہارے پرسنوں کا اکتر اسی میں ہے جندگی کی سمسرا بھی انہی کی طرح ہوتی ہیں کچھ سمسرا اپنے آپ ہی حل ہو جاتی ہیں کچھ سمسرا کے لیے ہم پیاس کرتے ہیں تو حل ہو جاتی ہیں اور کچھ سمسرا ایسی ہوتی ہے کہ ہم کتنا بھی پیاس کرلیں وہ کبھی بھی حل ہوتی ہی نہیں ہمیں جندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سمسرا پر دھان نہیں دینی چاہیے کچھ سمسرا کو ہمیں اندہہ کر دینا چاہیے کیونکہ کچھ سمسرا ہیں جتنے بھی آپ محنت کرو گے کوشش کرو گے آپ ٹینسن میں ہو رہو گے پر یہ حل نہیں ہوگی کیونکہ یہ سمیں کے آنے کے ساتھ ہی یہ حل ہوتی ہے ان کو کچھ سمیں دینا پاتا ہے اگر تم ان کو اوائیٹ نہیں کرو گے یہ مطلب نہیں ہے ٹینسن میں جینے تو بابا نے جیسے بولا کہ جندگی کا آنند لوگ سمسرا چھوٹی ہو یا بڑی ہمیں جندگی کا آنند ہر گھری میں لینا چاہیے اور جو سمسرا ہے آپ کو لگتی ہیں کہ وہ بار بار آتی ہیں تو ان کو اوائیٹ کرو دیکھیں گے آپ کہ کچھ سمیں کے بعد وہ سمسرا اپنے آپ ٹیل جائیں گے کوئی بھی آدمی اپنی ہر سمسرا کو سلجھانی پایا ہے کچھ سمسرا ہے اپنے آپ چلی آتی ہیں اور کچھ ہماری پیاس کرنے سے اور کچھ سمسرا کو وقت دینے نہ پڑتا ہے توڑے ہی وقت کے بعد وہ سمسرا بھی چلیا تو آجے کو سمجھ میں آ گیا اور اس نے بابا کے چلن چھو تو آسا کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھری گھری پریشان ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بات ستا آپ کو دیماغ میں آپ ٹینسن لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ان سو اٹھوں کے ساتھ میں رات میں چھوڑ دینا چاہیے تو ساتھا ہے کہ آپ بھی کچھ نیا آنوا اپ پاک جوڑے ریشنل سے سسکرائب کرتے رہے اسی طرح پیار بناتے رہے تھانکیو بیری مچ موسیقی موسیقی